پڑھیں گے مانگ کی لوچ کو پرباویت کرنے والے کارک یا گٹک سامانیت ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ قیمت میں سمان پریورتن ہونے پر بھی کچھ وستووں کی مانگ دوسری وستووں کی پیکشہ کم یا ادھک در سے بدل جاتی ہے پتہ قیمت میں سمان پریورتن ہونے پر بھی کچھ وستووں کی مانگ کی لوچ ادھک اور کچھ کی کم ہوتی ہے اس کے پرمک کارن کون کون سے ہو سکتے ہیں سب سے پہلا ہے وستو کی پرکرتی نیچر آف کوموڈیٹی وستووں کی پرکرتی میں بھنیتہ پائی جاتی ہے جیسے کچھ وستویں پرکرتی میں انیواریے کچھ آرامدائک کچھ بلاسیتہ کی سرینی میں آتی ہیں ایسی بھنیتہ کی کارن ہی انیواری وستووں کی پورتی کے بینا مانو جیون کشٹمی ہو جاتا ہے جیسے نمک ہے اناج کپڑا مکان جسے اپن سامانے تیار روٹی کپڑا اور مکان کہتے ہیں ایسی وستووں کی مانگ کی لوچ ہے وہ بہت کم ہوتی ہے جبکہ آرامدائک وستویں ان کی مانگ کی لوچ اکائی کے برابر اور جو بلاسیتہ کی وستویں ہیں ان میں مانگ کی لوچ اکائی سے ادھک ہوتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے جو وستو جتنی زیادہ آنیواریے پرکرتی کی ہوگی اس کی مانگ کی لوچ اتنی ہی کم ہوتی ہے وستو کے ویبن اپیوگ جتنی کوئی بھی وستو جس کے جتنے زیادہ اپیوگ ہوتے ہیں اس کی مانگ کی لوچ ادھک ہوتی ہے کیونکہ قیمت میں تھوڑی سی کمی ہونے پر بھی ویبن پریوگوں میں اس کی مانگ تیجی سے بڑھنے لگتی ہے اور قیمت میں تھوڑی سی وردی ہونے پر انیک اپیوگوں میں تھوڑی تھوڑی جب مانگ گٹتی ہے کل ملا کر زیادہ گٹ جاتی ہے جیسے بجلی کوئیلا چینی آتی اسٹھانا پن وستویں سبسٹیجوٹس جن وستووں کی باجار میں اسٹھانا پن وستویں اپلپ دوتی ہے ان کی لوچ ادھک ہوتی ہے کیونکہ ایسے استیتی میں قیمت میں تھوڑا سا بھی پریورتن یدی کر دیا جائے تو اسٹھانا پن وستووں کے پریوگ میں کمی اپردی کو وہ جنم دیتی ہے پرنتو جن کی باجار میں اسٹھانا پن وستو نہیں ہے ان کی لوچ بہت کم ہوتی ہے وستو پریوگ کے استغنت کی سمباؤنا کیا کسی وستو کی اپلپ کو آپ استغنت کر سکتے ہیں یدی کسی وستو کی اپلپ کو آپ استغنت کر سکتے ہیں اس کا مطلب وہ آپ کے کم آب شکتہ کی ہے اس کی لوچ ادھک ہوتی ہے اور جس وستو کا اپلپ آپ استغنت نہیں کر سکتے یعنی اس کی لوچ کم ہوتی ہے بے لوزار ہوتی ہے جیسے سردی میں گرم کپڑے کی کیمت بڑھ جانے پر بھی اس کی اپھوک کو استقید نہیں کیا جا سکتا بیمار کیلئے دوائی کا اپھوک استقید نہیں کیا جا سکتا ایسی ستیتی میں گرم کپڑوں کی مانگ جو ہے وہ بے لوچدار ہوگی اور دوائی کی مانگ بھی بے لوچدار وستو پر کیے جانے والے ویعے کی ماترہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی وستو پر آپ اپنی آئے کا کتنا بھاگ خرچ کرتے ہیں جن وستو پر اپنی آئے کا بڑا بھاگ خرچ کرتا ہے ادھک ہونے کی سمباؤ نہ رہتی ہے اور جن پر تھوڑا بھاگ خرچ کرتا ہے ان کی مانگ کی لوچ ہے وہ کم ہوتی ہے جیسے سوئی دھاگا بٹن کنگا تیل آدھی وستو پر ہم اپنی آئے کا کم بھاگ خرچ کرتے ہیں اس لئے آئے کی جو مانگ کی لوچ ہے وہ ایک آئے سے کم ہوتی ہے اُبھوکتہ کا آئے ستر دھنی وقتیوں کے لئے کہتے ہیں اُبھوکتہ کی مانگ پر آئے کم لوچدار ہوتی ہے سماج میں دھن کا وطران سماج میں دھن کا وطران جتنا بھی ادھک سمان ہوگا اُتنی ہی لوچ ادھک ہوگی کیونکہ ادھک ادھک وقتی کے پاس کرے سکتی ہونے سے قیمتوں میں گھٹت بڑت مانگ کو بہت ادھک پرباویت کرے گی اور لوچ ادھک ہوگی سمیت اتو پروفیسر مارشل نے مانگ کی لوچ کو پرباویت کرنے میں سمیت اتو کو وشے سستان دیا ہے سامانیت ہے جتنا سمیت کم ہوگا مانگ کی لوچ اتنی ہی کم ہوتی ہے اُبھوکتہ کی عادتیں اور ادھیمان اُبھوکتہ کی روچی سوابھاؤ عادت کے ساتھ ساماجک ریتی ریواج عادی بھی وستوں کی مانگ کو پرباویت کرتے ہیں جن وستوں کے اُبھوکتہ کو عادت پڑھ جاتی ہے ان کی قیمتوں میں پریورتن پر بھی وہ دھیان نہیں دیتے اس کا ریجلٹ یہ ہوتا ہے کی مانگ ہے وہ بے لوزدار ہوتی ہے سمیت اتو مانگ کچھ وستوں کی مانگ پرش پر ایک دوسرے کی پورک ہوتی ہے ارتھارت ایک وستوں کی مانگ دوسری وستوں کی مانگ کو جنم دیتی ہے جیسے کار کی مانگ پیٹرول کو پین کی مانگ شائع کو ایسی استطیق میں وستوں کی مانگ کی لوچ کچھ انشوں میں مکھے وستوں کی لوچ پر بھی نربھر کرتی ہے کیمت شتر پرائے الگ الگ کیمت اسطروں پر مانگ کی لوچ میں بھنتا دیکھنے کو ملتی ہے اونچی کیمت اسطروں پر مانگ کی لوچ جادہ سامانے کیمت اسطر پر ایک کے برابر اور کم کیمت پر مانگ کی لوچ بھی کم ہوتی ہے پھر ہے انیہ گٹک مانگ کی لوچ کو پرباویت کرنے والے اور بھی کچھ گٹک ہیں سرکاری نینترن بھی مانگ کی لوچ کو پرباویت کرتا ہے اگر سرکار کرے وکرے پر پراباوی نینترن نیتی کا نوسرن کرے تو راسلنگ کے سمیں کم قیمت پر بھی اتھی کم کی کائیاں ہی اپلبد ہوتی ہیں ٹکاؤ یا وناشی وستویں جو وستویں ٹکاؤ ہوتی ہیں ان کی مانگ کی لوچ زیادہ ہوتی ہے اور وناشی وستووں کی کم ہوتی ہے جیسے سبجیوں کی مانگ گٹیا وستووں کی مانگ سامانی وستووں سے کم لوچدار ہوتی ہے گفن وستو کی مانگ کی لوچ دھناتمک ہوتی ہے بھاوی قیمتیں سامانی وستووں کی قیمتیں استر ہیں ان کی مانگ کی لوچ کم ہوتی ہے اور قیمت میں جیدی اتار چڑھاو دیکھنے کو ملتے ہیں تو مانگ کی لوچ بھی بڑھ جاتی ہے تو یہ تو تھے مانگ کی لوچ کو پرباویت کرنے والے اوچھکارک اب ہے مانگ کی لوچ کا ویوارک مہتو ہے کیا ہے قیمت نردھارن سدھانت میں مانگ کی لوچ بہت مہتوپون ہوتی ہے فرم کے سامنے کی دساؤں کے نردھارن میں مانگ کی لوچ کی سائطہ لینی پڑتی ہے کیونکہ کسی وستو کی جو قیمت کا نردھارن ہے وہ مانگ اور پورتی کی ساپیکشک شکتیوں دوارہ ہوتا ہے فرم اس قیمت پڑھنے تو اتپادن پر سامنے ایک استعدیم ہوتی ہے جب سیمانت آگم اور سیمانت لاغت برابر ہو جاتا ہے ایک آدھکاری ملے نردھارن میں بھی مانگ کی لوچ کا ویشش مہتو ہے کیونکہ مانگ کی لوچ کے عدار پر ایک آدھکاری ملے اونچا نیچا رکھ اپنے لاپ کو عدیتم کر سکتا ہے تو انہیں باتوں کے سامن رہنے پر کم لوچ ہونے پر قیمت اونچی اور یہ لوچ ادھک ہے تو وہ قیمت کم رکھنے کا پریاس کرتا ہے ایک آدھکاری ملے ویبیدی کرن ملے ویبید میں دو ایس امان مانگ کی لوچ والے بجاروں میں ہی سمبہ ہوتا ہے کم لوچ والے بجار میں قیمت اونچی رکھی جاتی ہے اور ادھک لوچ والا بجار جسے اپنے ویدے سی بجار بھی کہہ سکتے ہیں ان میں قیمتیں نیچی رکھ کر ایک آدھکاری جو ہے اپنے لاپ کو عدیتم کرنے کا پریاس کرتا ہے سنیٹ پورتی والی وستوں کے ملے اندھارن میں بھی مانگ کی لوچ میتو پون ہوتی ہے سنیٹ پورتی کا بھی برائے ان وستوں کے ادھک پادن سے ہے جو ساتھ ساتھ ادھکن ہوتے ہیں جیسے کپاش، بینولا، اون، گیون، بھوسا، آدھی ان کی ادھک پادن لاغت کو الگ الگ کرنا سمبھاؤ نہیں ہو پاتا ہے اتے قیمت نرداریت قسم میں مانگ کی لوچ کا ہی سارا لینا پڑتا ہے جس وستوں کی مانگ کی لوچ سے زیادہ ہوتی ہے اس کی قیمت کم رکھی جاتی ہے اور جس وستوں کی مانگ کی لوچ کم ہوتی ہے اس کی قیمت اونچی رکھی جاتی ہے ساروجنک اپیوں کی شیوہ اپکروموں میں قیمت نیدارن بھی مانگ کی لوچ کے آدھار پر کیا جاتا ہے بطرن سدھانت میں مہتو آج بھی اتپادن پرنالی میں انیک اتپتی کے سادن ساموئی اتپتی کرتے ہیں اور ان کے پرتک 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 پرشکار کا نردارن کرنا پڑتا ہے اس پرشکار نردارن میں مانگ کی لوچ کی دھارنا کا بیوارک مہتوے بڑھتا جاتا ہے اتپادک ان اتپتی کے سادنوں کو ساموئی اتپتی میں ادھک پرشکار دیتا ہے جن کی مانگ کی لوچ کم ہوتی ہے سرکار کی قرار اوپن ویتی ہے آرثک نیتیوں میں لوچ کا مہتوے آج سرکار کا آرثک چیتر میں اس تکشیف نیرنطر بڑھتا ہی جا رہا ہے سرکار کو اپنی نیتیوں کے نردارن میں انیک باتوں کا سارا لینا پڑتا ہے مانگ کی لوچ اس میں ایک مہتوپون کا ٹک ہوتا ہے قرار اوپن سے پرابت آئے بھی مانگ کی لوچ پر نیرپر کرتی ہے سرکار کو لوچ دار وستوں پر کر لگانے سے ادھک آئے پرابت ہونے کی سمباؤ نہ رہتی ہے جبکہ ادھک لوچ دار والی وستوں پر کر لگانے سے کم آئے پرابت ہوتی ہے قرار بھار کے وشلیشن میں بھی مانگ کی لوچ کی دھارنا اوپیوگی ہوتی ہے سرکار کو قرار لگاتے سمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو قرار کا جو بھار ہے وہ وکرتا جو بھوکتا پر دھکیلنے میں سمرت ہیں جبکہ لوچ دار والی وستوں پر لگے کر کو اتپادگوں کو ہی جہلنا پڑتا ہے نیائیوچت آرثک نیتیوں کا انہوسرن کرتے ہیں اس میں مانگ کی لوچ اوپیوگی ہے ساروزینک سوامیتو نردارن میں بھی مانگ کی لوچ کا اوپیوگ ہے اب ہے انتراشتے ویپار میں مہتو ہے انتراشتے ویپار کی سرتوں کے نردارن میں مانگ کی لوچ کا بہت مہتو ہے ویپار کی سرتیں ان دیشوں کے پکش میں رہتی ہیں جن کی نیریاتوں کی مانگ ویدیشوں میں کم لوچ دار ہو تتہ آیتوں کی مانگ ادھک لوچ دار ہو ویدیشی وینیمہ دروں کا نردارن او مولین تتہ پنر مولین جب ایک دیش اپنی مدرہ کا مولین ویدیشی مدرہ کے روپ میں نرداری کرتا ہے اتھوہ ان میں او مولین کرتا ہے تو اسے آیاتوں اور نیریاتوں کی مانگ کی لوچ کا سہارا لینا پڑتا ہے او مولین تب ہی دیش کے لئے اوپیوگی ہو سکتا ہے جبکہ نریاتوں کی مانگ لوچدار ہو ساتھ ہی آیاتوں کی مانگ بھی لوچدار ہو 1966 میں بھارتی مدرہ کا جوہمولین اپیوں کی اس لیے نہیں رہا کیونکہ ہمارے نریات اور آیات دونوں کی مانگ بے لوچدار تھی آیات نریات کر نیتی میں بھی مانگ کی لوچ مہتپون ہوتی ہے آیات اور نریات کروں سے وستو کی قیمت بڑھ جاتی ہے حتی اگر سرکشت وستو کی مانگ لوچدار ہے تو کر سے مانگ کم ہو جائے گی اور مانگ کم لوچدار ہے تو وہ بھوکتاؤں کی مانگ نہ گٹنے سے کھر کا بوجھ ادھک رہے گا سمپنتا کی بیچ گریبی کے ویرودہ واس کی ویاکیا مانگ کی لوچ کی دھارنا اس ویرودہ واس کی ویاکیا کرنے میں سائطہ کرتی ہے کہ سمپنتا کی بیچ گریبی کیسے اتپن ہوتی ہے کرسی جنی پدارتوں کی اتپادن میں وردی ہونے اور ملے میں کمی ہونے پر بھی اس کی مانگ بے لوچدار ہونے سے کسانوں کی بکری نہیں بڑھے گی اور انہیں گھاٹا اٹھانا پڑے گا وکرے پرورتن کا آدھار ویڈیاپنویر بیائے تتہا اوبھوکتاؤں کو وستو کرے کرنے کی لئے دیئے گئے پرلوبن اپنی وستو وشیش کی مانگ کو کم لوچدار بنانے سے سمبندید ہوتے ہیں تاکہ ملے اونچے ہونے پر بھی مانگ میں ادھک کمی نہیں آئے اتھو وستو کی مانگ لوچدار بنانے سے ہے تاکہ ملے میں تھوڑی سی کمی کر کے بھی مانگ میں ادھک بردی کی جا سکے تو یہ تھے مانگ کی لوچ کا بیوارک مہتوے دھنیواد